اسلام علیکم یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ کوئی مشروب نہیں ہے خریڑے نہیں ہے یہ پہلے ایٹم بم کا بلاسٹ ہے جس کو سائنس دانوں نے ٹسٹ کے لیے کیا تھا ٹسٹ کا نام ٹرینیٹی ٹسٹ تھا اور خود نو کلومیٹر دور بیٹھ گئے تھے نو کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی اتنی روشنی پیدا کی تھی اس بلاسٹ میں کہ ان کی آنکھیں چمکنے لگے یوں ان کو لگا کہ ہم اندے ہونے لگے ہیں اپنے آنکھیں بند کی تھی انہوں نے کچھ تو زمین پر لیڑ گئے تھے اس کے بعد پھر اس ایٹم بم کو جاپان کے ہیروشیم اور ناگرسا کی شہر پر یوز بی کیا گیا ورڈ وار ٹو کے لیکچر میں ہم یہ کلیر کر چکے ہیں آج وہی بات کرتے ہیں کہ اس ایٹم بم کو ورڈ وار ٹو کے دوران کس طرح سے ایجاد کیا گیا اس کو کمپلیٹ طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ صرف دو کیٹگریز میں ایک وجہ کیا تھی وجہ وجہ کاز کیا تھی اور دوسرا طریقہ کس طرح سے کون سا راستہ تھا جس نے ایٹم بم کے ایجاد تک سائنسدانوں کو لیا تھا تو وہ میں سات پوائنٹس میں یہاں پر لکھ چکا ہوں بہت آسانی کے ساتھ آپ کلیر کر سکتے ہو ان سات پوائنٹس کو یاد کرتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے یہ وجہ کیا تھی تو وجہ وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو وہی وجہ ایٹم بم کی ایجاد کی بھی بنی ضرورت ورڈ وار ٹو میں آپ کو پتا ہے جرمنی جو اگریسیونس دکھا رہا تھا جو غصہ دکھا رہا تھا وہ اصل میں بدلے کی آگ میں جل رہے تھے ہٹلر خود بھی اور نازی پارٹی کے لوگ سب اور نازی پارٹی کے لوگوں میں تھے یہ نازیزم کا نازیرہ ہٹلر نے ہی پیدا کیا تھا کہ ہمارے سات ورڈ وار ون میں جو زیادتی ہوئی ہے جو ہم گھٹنے اٹیک گئے تھے ان الائیڈ فورسز کے سامنے اور ہم نایاب لوگ ہیں اس دنیا میں یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے تو اس کا تو ہم بدلہ ضرور لیں گے تو ورڈ وار ٹو میں آپ وہ ایگریسیونس آپ کو دیکھ رہی تھی کس طرح سے وہ یا کیا بات دیگر ہے ایک ملک کو دوسرے ملک کو تیسرے ملک کو اپنے قبضے میں لیے رہے تھے اٹیک کر کے اس کو قبضہ رہے تھے تو ہٹلر کو بھی یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ اس طرح سے ہتیار ہمارے پاس ہونا چاہیے چون کے ٹکنالوجی کا زمانہ ہے ٹکنالوجی کا زمانہ چل رہا ہے تو کچھ اس طرح سے ٹکنالوجیکل ہتیار چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کو اپنے مٹی میں کر سکے اپنا غلام بنا سکے اور یہ ڈر ہے ہمارے نام سے تو اس پر وہ ایکسپیرمنٹس وہ جرمن یورینیم کلب میں آل ریڈی ہو رہی تھی سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ وہ ہٹلر ہوتا ہے ہٹلر جب آپ کو پتا ہے ورڈ وار ٹو میں جب وہ پاور میں آیا تو اس نے اپنے ملک کے اندر ذات پاتھ شروع کر دیا وہ ہم ورڈ وار ٹو کے لیکچر میں کلیر کر چکے ہیں جس میں سب سے نچلا ذات اس نے جیوز کو رکھا یہودیوں کو اور یہودیوں کو بے تہاشہ مار رہا تھا ہولوکاسٹ جس کا نام ہے چھ ملین یہودیوں کو جلایا تھا اس نے تو یہودی تو وہاں سے بھاگ رہے تھے تو ان یہودیوں میں کچھ جینیس سائنٹسٹ بھی شاملتے البرٹ آئنسٹائن بھی اگر آپ کو پتا ہے یہودی تھے تو یہودی سائنٹسٹ بھی وہاں سے بھاگ رہے تھے تو کہاں بھاگ رہے تھے امریکہ دیکھو اس لیے کہا جاتا ہے کہ امن ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اعلی دماغ جینیس دماغ کی قدر کرنا سیکھو علم والوں کی قدر کرنا سیکھو تب ہی ترقی کر پاؤگے یہی آپ کو اپنا دین بھی سکھاتا ہے اسلام وہی امریکہ کر رہا تھا امن ان لوگوں کو وہ دے رہا تھا جینیس دماغ وہ کلیکٹ کر رہا تھا تو ٹکنالوجی میں اٹم بم بنانے میں ترقی کرنے میں سب سے آگے نکل گیا وہی ہم نے خود مسلمانوں نے غلطی کی تھی اباسٹ اور امید ایمپائرز کے بعد اپنے جینیس دماغوں کے ساتھ جو دغبازیہ ہم نے کی علم کی جو بے قدری ہم نے کی تو وہی خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اقبال نے کہا بھی تھا وہ معزست زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن کی یہ تعلیمات ہیں کہ علم کی قدر کرم چھوڑ گئے تھے تو امریکہ کر رہا تھا تو یہ یہودی جس کو ہٹلر مار رہا تھا اس میں جینیس سائنٹسٹ جوتے وہ بھی شاملتے تو وہ سب کے سب امریکہ باگ رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ہٹلر کو اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو صفائی ہستی سے ہم بھی مٹ جائیں گے یورپ بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہمارا بھی خیر نہیں ہے بریٹن بھی محسوس کر رہا تھا فرانس بھی محسوس کر رہا تھا امریکہ بھی محسوس کر رہا تھا تو ضرورت تو تھی اس طرح کے کوئی ہتھیار بنانے کی جس سے ہم اس نازیس کو کنٹرول کر سکیں ان کو ختم کر سکیں صفائی ہستی سے مٹا سکیں تو ضرورت سب سے پہلے ضرورت ضرورت شدت کے ساتھ لوگوں نے محسوس کی ایٹم بم کی تب ہی جا کر ضرورت جو ایجاد کی ماں ہے ماتی تو ایجاد ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھو کس طرح سے ہوئی پوائنٹس بائی پوائنٹس میں نے یہاں پر لکھے ہیں غور کے ساتھ سنتے جاؤ یہ انریکو فرمی ہے ایٹلی کا سائنٹسٹ تو ایٹلی میں بھی آپ کو پتہ ہے ورڈ وار ٹو میں ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ تانہ شاہ ہٹلر کی طرح ہٹلر کا دوست مسئلینی آ گیا تھا وہ بھی یہودیوں کو مار رہا تھا اور یہ انریکو فرمی جو تھا اس کی بیوی یہودی تھی تو ایٹلی میں جب مسئلینی کی حکومت آئی اور یہودیوں کے ساتھ زیادتیا ہونے لگی تو اپنی بیوی کو بچانے کے لیے یہی انریکو فرمی ایٹلی سے باگ گیا کہا ایٹلی سے باگ گیا کہا امریکہ اب یہ وہ سائنٹسٹ تھا جو نیوکلئر فیجن رییکشن پر کام کر رہا تھا نیوکلئر فیجن آپ کو پتہ ہے یہی بنیاد ہے یہی اصول ہے جس اصول کے تحت ایٹم بم کام کرتا ہے آخر میں میں آپ کو سائنٹیفکلی سمجھاؤں گا کہ ایٹم بم کام کس طرح سے کرتا ہے تو آخر تک لکچر کو غور کے ساتھ فوکس کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنتے جاؤ تو یہ نیوکلئر رییکشن پر کام کر رہا تھا نیوکلئر رییکشن اصل میں ایسا کوئی رییکشن ہوتا ہے جس میں ہم نیوکلئر پر نیوٹرانز کو بمبار کریں نیوکلئر ٹوٹ جائے اور وہاں سے انرڈی نکلے اسی انرڈی کو ہم پھر یوز کرتا ہے ایٹم بم میں بھی یہی انرڈی یوز ہوتی ہے اس کو ہم نیوکلئر فیجن کہتے ہیں نیوکلئر کو دو ٹکڑوں میں باٹھ دینا توڑ دینا جس سے انرڈی باہر آ جائے تو اس پر یہ کام کر رہا تھا تو جب مسیدینی آ گیا بینیٹو مسیدینی تو اٹلی سے یہ یونائٹڈ سٹیٹ باگ گیا یونائٹڈ سٹیٹ میں اس کو پناہ مل گئی اب دیکھو اس کے بعد یہ نائنٹین ترٹی تری کا واقعہ ہے نائنٹین ترٹی ایٹ کو جرمنی کے اندر یہ آٹوہان جو تھا یہ جرمنی میں برلن کے اندر برلن میں سائنٹسٹ تھا سائنٹسٹ اور اس کے ساتھ ایک فیمیل سائنٹسٹ لیزر میٹنیر بھی تھی آٹوہان اور لیزر میٹنیر تو یہ دونوں بھی نیوکلئر فیجن رییکشنز پر کام کر رہے تھے دنیا میں ہر جگہ پر ان رییکشنز پر کام ہو رہا تھا سائنس دانوں کو یہ اندازہ لگ چکا تھا کہ ہم ماس سے انرڈی لے سکتے ہیں اور بیش بہام اقدار میں انرڈی ملتی ہے اگر ہم ماس کو انرڈی میں مکمل طریقے سے کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ایزی کوٹو ایم سی سکوئر تو یہ روس میں بھی چل رہا تھا جرمنی میں بھی چل رہا تھا امریکہ میں بھی چل رہا تھا تو سائنٹسٹ اس پر کام کر رہے تھے تو برلن میں یہ جو سائنٹسٹ تھا آٹوہان یہ بہت چاتر دماغ تھا آپ کہہ سکتے ہو کہ اٹم بم کا بانی تو اپین ہیمر ہے فادر آف اٹم بم جس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کرو کو لیڈ کر رہا تھا لیڈنگ سائنٹسٹ تھا اس ٹیم کا جس نے اٹم بم کو بنایا لیکن اس کے لیے جو اصول تھے نیوکلر فیجن رییکشن اس میں سب سے پہلے جو کامیاب ہو چکا تھا وہ آٹوہان تھا برلن کا جرمنی کا سائنٹسٹ تو یہ آٹوہان جب کامیاب ہوا تو سالوں سے یہ لیزر مٹنئر اس کے ساتھ کام کر رہی تھی لیب میں تو اس نے لیزر مٹنئر کو بھی یہ بتا دیا کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں اور لیزر مٹنئر میں بھی یہ سیکا کے نیوکلر فیجن رییکشنز یورینیم کے اندر کس طرح سے ہوتا ہے سب سے پہلے اٹم بم یورینیم کا بنایا گیا تھا یورینیم کیا ہے یہ ایک ریڈیو ایکٹو ایلیمنٹ ہے ریڈیو ایکٹو ایلیمنٹ اس کو کہتے ہیں جس سے ریڈیائشنز نکلتی ہے شوائے نکلتی ہے خطرناک شوائے ہوتی ہے کیمیسٹری کے لیکچرز میں یہ سب کچھ پڑا ہے وہ آپ سن سکتے ہو وہاں پر تو یورینیم جس کا ایٹامک نمبر نائنٹی ٹو ہے اس کے اندر نیوکلر فیجن رییکشنز کس طرح سے ہوتے ہیں آٹوہان اس کو سمجھ چکا تھا اور لیزر مٹنئر اس سے سمجھ چکی تھی اب ہوا کیا دیکھو کہ یہ جرمنی میں دون ہوتے ہیں تو یہ لیزر مٹنئر خود ایک ہی ہو دی تھی جیو تو آپ کو پتا ہے اب تو ہٹلر آ گیا تھا وہ تو یہودیوں کو زندہ نہیں چول رہا تھا وہ تو مار رہا تھا یہودیوں کو جانوروں کی طرح تو یہ خود یہودی تھی تو باگ نکلی کہاں پر باگ نکلی دنیا میں اس کو پتا ہے کہ مجھے جہاں شلٹر آمن اور فیسیلٹیز پروائیڈ کو یہ کر سکتا ہے مجھے میرے علم کے ساتھ قبول کر سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے تو یہ بھی سیدھا چلی گئی کہاں امریکہ یونائیتر سٹیٹس تو جب وہاں پر یہ چلی گئی تو وہاں کے سائنٹسٹوں کو اس نے بتا دیا اچھا یہ سیدھا وہاں پر نہیں گئی تھی سوری 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 یہ غلطی ہو گئی سنو یہ وہاں نہیں گئی تھی یہ ڈنمارک چلی گئی تھی ڈنمارک میں یہ ملی تھی نیل بوہر کے ساتھ لیزر میٹنیر نیل بوہر کے ساتھ ملی نیل بوہر کون ہے یہ نیل بوہر کون ہے دیکھو سب سے پہلے یہ مادہ چوٹے چوٹے ذراتوں سے بنا ہے جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں سب سے پہلے اس کا نظرہ جس سائنٹسٹ نے دیا تھا اس کا نام تھا ڈالٹن اس سے پہلے بھی کئی سائنٹسٹوں نے دیا تھا لیکن پوری طرح سے کسی نے اگر ریسرچ پبلش کی تھی نیو سسٹم آف کمیکل پلیاس بھی اس ٹائٹل کے نیچے تو وہ تھا ڈالٹن جان ڈالٹن اس میں اس نے بتایا تھا کہ ایٹم سب سے چوٹا پارٹیکل ہے مالے کا اس سے کوئی چوٹا پارٹیکل نہیں ہے انڈیوزیبل ہے ایٹموس خود اس کا معنی ہے انڈیوزیبل جو تقسیم نہیں ہوتا ایٹم اس سے نکلا ہے تو اس کے بعد پھر ایک اور سائنٹسٹ نائنٹین الیون میں آ گیا تھا جس نے گوئل فوئل پر الفا پارٹیکل کی بمبارمنٹ کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ ایٹم کے اندر بھی کچھ پارٹیکلز موجود ہیں مطلب الیکٹران پروٹران اور نیوٹران پوری طرح سے ڈسکور نہیں ہو چکے تھے لیکن ہے اس کے اندر یہ پیشنگوئی کی تھی اپنی تجربے کے بنیاد پر جو پولینیم سے الفا ریز نکلتے ہیں گوڑ فوئل سے پاس کر کے اس نے بتایا تھا اس سائنٹسٹ کا نام ریدر فوڈ تھا تو اس ریدر فوڈ کے مارڈل میں بھی ڈیفکٹس تھے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ الیکٹران نیوکلز کے ارد گرد اس طرح سے گم رہا ہے جس طرح سے سورج کے گرد زمین گم رہی ہے پھر میکسویل تیوری کے بنیاد پر چونکہ وہ چارٹ پارٹیکلز ہیں تو غلط ثابت ہوئے ایک اس نے کنٹینیو سپیکٹرم کا بتایا تھا دوسری طرف پر وہ لائن سپیکٹرم نکلیا کمیسٹری کے لیکچر میں سر یہ سب کچھ کلیر ہے اگر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو وہاں پر دیکھ سکتے ہو تو اس کو ٹک کرنے کے لیے جو جینیس سائنٹسٹ آیا تھا اور سب سے جینیس فلسفہ پاسٹولیٹس ایٹم کے بارے میں دیا تھا تو وہ نیل بوہر تھا نیل بوہر تو اس نیل بوہر وہ ڈنمارک کا سائنٹسٹ تھا ڈنمارک میں رہ رہا تھا تو اس نیل بوہر کے ساتھ جاملی یہ لیزر مٹنئر جرمنی سے باگ کر تو نیل بوہر کو اس نے یہ آئیڈیا بتا دیا کہ اس طرح سے ہم رییکشن یورینیم کے اندر نیوکلیر فیجن رییکشن اس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس نے تو سیکھا تھا کس سے اوٹوہان سے تو اب دیکھو سٹیپ بائی سٹیپ ہم بل رہے ہیں کس طرح سے ایٹم بم کی ایجاد کی طرف راستہ کلتا جا رہا ہے کیا ہوا اس کے بعد نیل بوہر سیدھا اسی سائنس کو لے کر اڑ گیا اپنی بوریہ بستربان کے امریکہ چلا گیا اس کو پتا تھا کہ سارے دنیا کے جینیس سائنٹسٹ امریکہ کو آ چکے ہیں ہیٹلر اور موسیلینی کے جنگوں کی فساد کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے وہ امریکہ آ گئے ہیں تو یہ بھی چلا گیا وہاں ان سے ملے نیل بوہر اچھا اب وہاں چلا گئے تو کیا ہوا آ گیا دیکھو وہاں بوہر جا کر وہی اندریکو فرمی سے ملا جو اندریکو فرمی خود بھی نیوکلیر فیجن پر کام کر رہا تھا آپ اس کو بھی پتا ہے نیوکلیر فیجن رییکشن کا اس کو بھی پتا ہے تو دونوں اکٹے ہو کر اس پر کام کرنے لگے اور اس کے بعد انہوں نے انہوں نے بوہر نے اندریکو فرمی نے آئنسٹائن کے اور دوسرے یہودیو یہودی سائنٹسٹوں کے ساتھ مل کر جن میں آئنسٹائن بھی تھا آئنسٹائن سب سے آگے تھا اس کا نام تھا جینئس سائنٹسٹ تھا تو اس سے دس خط کروا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نائنٹین فورٹی میں امریکہ کا پریزیڈنٹ اس کو خط لکا کہ جرمنی آلریڈی ایک ایسے ہتھیار پر کام کر رہی ہے یورینیم کلب نامی لیبارٹری میں کہ وہ ہتھیار اگر وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اس سے حد سے زیادہ وہ تباہی مچا سکتے ہیں ہم کو بھی ختم کر سکتے ہیں یورپ کو بھی ختم کر سکتے ہیں ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں غلام بنا سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ یہ کرے ہمیں کر کے دکھانا ہوگا تو روزویلٹ نے یہ محسوس کیا کہ بات تو ٹھیک ہے تو اس نے ایک کمیٹی بنائے کمیٹی کا نام تھا یورینیم کمیٹی ہے اس کا کم کیا تھا دنیا بر سے یورینیم کو اکرتا کرنا یورینیم کو اکرتا کرنا کیونکہ یورینیم ہیٹم بم میں استعمال ہو رہا تھا لیکن اب روزویلٹ نے تقریباً چھ ہزار چھ ہزار ڈالر اس کو فونڈ کیا تھا تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس ایکسپیرمنٹ کے لئے تو روزویلٹ نے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ابھی تک شدت سے ضرورت محسوس نہیں کی تھی لیکن شدت سے روزویلٹ نے تب ضرورت محسوس کی جب اس کو پتہ لگا کہ اب جاپان مل گیا جرمنی کے ساتھ تو وہاں پر جاپان بھی حلہ مچانے لگا وڑ وار ٹو میں سب کچھ ہم کلیئر کر چکے ہیں تب اس کو پتہ لگا کہ اب اس ہتھیار کے بنا نہیں ہو سکتا اور یہ ہتھیار بنانے میں اگر ہٹلر کامیاب ہو گیا تب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دنیا کو اپنے کمانڈ ملا سکیں یہ کمانڈ پھر ہٹلر کا ہوگا تو اب ضرورت محسوس ہوا تو اب پراپر طریقے سے روزویلٹ نے کیا کیا پراجیکٹ بنایا جس کو انیس سو بیاریس میں جس کو ہم تاریخ سے تاریخ میں منہیٹن پراجیکٹ کے نام سے جانتے ہیں منہیٹن پراجیکٹ منہیٹن امریکہ میں جگہ کیا نام ہے اب کیا کیا اس روزویلٹ نے اس کا آرمی کا ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا لیزلے گرو یہ لیزلے گرو دو اور ڈائی دماغ والے آدمی تھا کہ یا کر کے دکھانا ہے یا مرنا ہے تو اس لئے لیزلے گرو کو اس نے اس پراجیکٹ کا چیف بنایا کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے ایٹم بم ضرور بنانا ہے یا بنانا ہے یا بنانا ہے لیزلے گرو کو اور لیزلے گرو بھی بہت ہوشی آرتا اب منہیٹن پراجیکٹ کو ایک سیکرٹ انہوں نے رکھا تھا یہ کسی کو بھی پتا نہیں تھا اس وقت کے منہیٹن پراجیکٹ کے اندر اس طرح کا ہاتھیار بنایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو اس وقت دکھا رہے تھے کہ ہم کوئی بجلی گر میں کام کر رہے ہیں بجلی گر بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو سستا سستا بجلی ملے گا سب لوگ خوش تھے منہیٹن پراجیکٹ پر کام ہو رہا ہے ہمیں بجلی ملے گا کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ ویپن بنا رہے ہیں ہاتھیار بنا رہے ہیں تو لیزلے گرو نے کیا کیا کہ اس نے ان تمام جینئس سائنٹسٹوں کو اکٹا کیا جو آلیڈی باگ کر آ چکے تھے ہیٹلر اور موسیلی کی وجہ سے امریکہ میں پناہ لینے کے لیے تو ان ساروں کو اکٹا کیا اچھے پیسے دینے رہے ہیں کیونکہ اب فنڈنگ اچھی آ رہی تھی اور اس منہیٹن پراجیکٹ کا چیف اس نے ایک دوسرے سائنٹسٹ جس کا نام ہے اپن ہیمر جو امریکن تھا اور نیوکلئر پیزکس میں ماہر بھی تھا تو لیزلے گرو نے اپن ہیمر کو اس پراجیکٹ کا چیف لگا دیا اب دیکھو اپن ہیمر نے فرمی فرمی نے اس وقت تک انریکو فرمی نے چین رییکشن کو دریافت کر لیا چین رییکشن کیا ہوتا ہے اب دیکھو یہ نیوکلئر جب ایک نیوکلئر پر ہم بمبار کرتے ہیں تو نیوکلئر تو ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے اور نیوکلئر نکلتے ہیں وہ اور نیوکلئر جا کر دوسرے نیوکلئر کو مارتے ہیں اور ان نیوکلئر سے اور نیوکلئر نکلتے ہیں اور وہ پھر اور نیوکلئر کو مارتا جاتا ہے اور اس طرح سے چین میں نیوکلئر نیوکلئر سے نکلتے ہیں اور نیوکلس کو مارتے ہیں نیوٹران نیوکلس سے نکلتے ہیں اور نیوکلس کو مارتے ہیں چین میں اس طریقے سے رییکشن جاری رہتا ہے اور حد سے زیادہ انرجی پیدا ہو جاتی ہے ایٹم بم کے اندر یہی ہوتا ہے بتا جیا ہوں آپ کو آخر میں میں سمجھاؤں گا آپ کو سائنٹیفکلی کے ایٹم بم کام کس طرح سے کرتا ہے تو اس کو چین رییکشن کرتے ہیں تو یہ اوپن ہیمر نے فرمی فرمی اس کے ٹیم کے اندر تھا چین رییکشن انہوں نے دریافت کر لی تو اس کا استعمال کر کے انہوں نے بلا آخر ایٹم بم بنا ہی لیا اسی لئے اوپن ہیمر کو فادر آف ایٹم بم کے نام سے جانا جاتا ہے فادر آف ایٹم بم اوپن ہیمر یہ فادر آف ایٹم بم ہے اب دیکھو کیا ہوا ایٹم بم بنانے کے لئے اس سے پہلے سنو نائنٹین فورٹی تری میں نائنٹین فورٹی تری میں ایک اگریمنٹ ہوا تھا یہ کون سا اگریمنٹ ہے اصل میں جرمنی کا ہٹلر بریٹن کے اندر اتنی بمباری کر چکا تھا کہ وہاں کے سائنس دان جو خود نیوکلر فیجن رییکشن پر کام کر رہے تھے ایٹم بم بنانے کے لئے نیوکلر ویپن بنانے کے لئے تو وہ کام آسانی سے نہیں کر سکتے تھے اس بمباری اور اس جنگ کی وجہ سے کینیڈا میں بھی نہیں کر سکتے تھے تو کینیڈا اور بریٹن نے ایک اگریمنٹ کیا یو ایس اے کے ساتھ کہ ہم تینوں مل کر منہیٹن پراجیکٹ میں آپ کے ساتھ کام کریں گے تو یو ایس اے نے کہا اہلا ہوا سہلا یو ایس اے تو خوش ہوا کہ یہ دو ممالک جو آ رہے ہیں یہ فنڈ بھی کریں گے اور اس میں جو جینئے سائنٹسٹ ہیں وہ بھی ہم کو مل جائیں گے تو سائنس دان بھی مل گئے اور فنڈ بھی مل گیا تو سونے پہ سہا گا تو کام اور بھی تیز ہوا اسی لئے انیس سو تیالیس کے جس دو سال بعد ایٹم بم پر کام پورا ہو چکا تھا اور دنیا میں سب سے پہلی بار یونائٹڈ سٹیرز کامیاب ہوگا ایٹم بم کو بنانے میں تو اب دیکھو یہ پورا وہ طریقہ تھا جس طریقے سے ایٹم بم وجود میں آیا مطلب وہ راستہ تھا وہ ہیسٹری تھی جس کے ذریعے ایٹم بم کی ضرورت محسوس کر کے ایٹم بم وجود میں آ گیا اب دو طریقے کے ایٹم بم بنائے تھے امریکہ نے جس کو جاپان کے ہیروشیم اور نگا ساکی کے اوپر انہوں نے پول دیا تھا یہاں تک آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایٹم بم بنتے وقت تقریباً نائنٹین فورٹی فائف تو آ چکا تھا تو یہ روزویلٹ جو تھا روزویلٹ صدر یہ ٹپک گیا تھا یہ مر گیا تھا یہ اس دنیا سے چلا گیا تھا تو اب کیا ہو اس کے بعد دوسرا پریزیڈنٹ آیا تھا تو انیس سو پینٹالیس میں پریزیڈنٹ تھا اور اس نے ایک کانفرنس کروایا تھا جس کو ہم فورٹس ڈیم کانفرنس کے نام سے جانتے ہیں جس میں اس نے جاپان کو کہا تھا کہ اپنا یہ اگریسیفنس جو تم دکھا رہے ہو آئیلینڈس کو قبضہ کر رہے ہو اس کو بند کرو نہیں تو ہم آپ کے اوپر ایسے ہتھیار پہنگے گے کہ تم اور تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی جاپان تو سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کون سا ایسا ہتھیار ہوگا دنیا کو پتا بھی تک نہیں تھا جاپان کو کہاں سے پتا ہوگا جاپان بھی تو اس پر کم کر رہا تھا لیکن اچھی طریقے سے فرنڈ وہ اپنے سائنس دانوں کو نہیں دے رہا تھا تو وہ بھی کامیابی سے بہت دور تھا تو جاپان تو اس کو لائٹ لیا کہ یہ بتا رہا ہے چلو بتا رہا ہے اس کے بعد میں کون سا دم ہوگا تو اس کو جاپان نے ریجکٹ کیا جرمنی اس وقت تک آتے آتے سرینڈر کر چکا تھا ورڈ وار ٹو کے لیکچر میں ہم کلیر کر چکے ہیں تو اس لیے جب جاپان نے انکار کیا سرینڈر کرنے سے سب سے زیادہ اب جو غصہ دکا رہا تھا فساد پیدا رہا تھا اس وقت ان کے خلاف تو جاپان تھا تو پورسڈیم کانفرنس میں اس نے جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز میں اوٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں تمام اقوام کو اپنے ساتھ متحق کیا کہ ہاں اب میں اس ہاتھیار کا یوز کروں گا جاپان کے اوپر کیونکہ وہ سرینڈر نہیں کر رہا اور فساد پیدا رہا ہے آئی لینڈز کو قبضہ کر رہا ہے ملکوں پر حملہ کر رہا ہے چائنہ پر اس نے حملہ کیا تھا تو وہ ذرازی ہوگئے کہ چلو کرو تو پھر جا کر دو ایٹم بم بنائے تھے دیکھو ایک کا نام تھا کیا نام تھا لیٹل بوائی ایک کا نام تھا لیٹل بوائی یہ لیٹل بوائی ہے اور لیٹل بوائی یورینیم سے بنا یورینیم سے بنا ایٹم بم تھا دوسرے کا نام تھا فیٹ مین اور فیٹ مین پلوٹونیم سے بنا ایٹم بم تھا فیٹ مین یہ پلوٹونیم سے بنا ایٹم بم تھا تو ان دونوں کو امریکہ نے بلاس کیا کہا پر دو شہروں پر رضا پان کے ایک ہیروشیم اور ایک نگساکی ہیروشیما میں اسی ہزار کے تعداد میں لوگ مر گئے اور دوسرا جو نگساکی پر تھا یہ پلین نگساکی پر نہیں تھا یہ پلان ایک اور شہد اس کا نام ککورہ تھا جہاں پر بہت سے پاور پلانٹ جاپان کے اس پر تھا لیکن وہاں پر بادل کچھ اس طرح سے چاہے گئے تھے کہ جہازہ چی طرح سے نہ تو دیکھ سکتا تھا نہ جا سکتا تھا نہ ٹارگٹ لے سکتا تھا اس لئے اس ٹارگٹ کو پھر بعد میں شفٹ کر کے نگساکی کیا اور نگساکی میں بھی یہ بم پول دیا اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے بہت سے ممالک نے ایٹم بم بنا دیئے اس میں پھر ایک ٹریٹی بھی ہو گئی کہ یہ تو دنیا میں فساد مت جائے گا یہ تو دنیا کے لئے بہت خطرناک ہے تو نان پرو لیفریشن ٹریٹی جس کو ہم ان پی ٹی شارٹکٹ میں کہتے ہیں وہ ہی کہ اس کے بعد جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے بنایا ہے لیکن اور نہیں بنائیں گے لیکن اس کو بھی وائیولیٹ کیا کس نے انڈیا نے پاکستان نے اسرائیل نے انہوں نے بھی بنا دیا اسرائیل تو خیر شو نہیں کر رہا تو وہ پھر الگ سی سٹوری ہے اس کو ہم کسی اور لیکچر میں کلیئر کریں گے یہ امید رکھتا ہوں کہ سمجھ میں آ چکا ہوگا جزاکم اللہ خیرہ و احسن جزا